ویلکم پر ازار ٹی وی افیشل میں تمام دوستوں کو شام دید گیتے ہیں عزر الدین قوزی یا سر عزر الدین جی میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ مہاراستر سے ہیں جی سر یا وطمال جی سر آپ کی ساری پڑھائی لکھائی مہاراستر سے ہی ہوئی ہے جی سر ساری پڑھائی لکھائی آپ نے لکھائی کی مہاراستر سے ہے پونے سے آپ نے اسکولنگ کیا ہے اس کے بعد امرواتی وشوی دیالے سے آپ نے بیکوم کیا ہے سر میں نے اسکولنگ بھی یا وطمال سے ہی یا وطمال سے ہی کیا ہے ٹھیک ہے پونے بورڈ ہے آپ کا جی سر تو یہ آپ نے دوہزار نو میں کیا تھا جی سر آپ تو گیارہ سال ہو گئے ہیں اس بات کو جی سر کیا کر رہے ہیں تو اب سے سر دوہزار نو کے بعد سے ہی میں پروپریشن میں آیا تھا دوہزار دس اور گیارہ میں میں نے دو اٹمز دیئے لیکن میں کالیفائی نہیں کر پایا تو دوہزار بارہ میں مجھے جوب لینی پڑی تو میں کورپریشن بانک میں از اینجر جوائن کیا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ تک میں اسی پوزیشن پہ رہا دوہزار اٹھارہ کے بعد دوبارہ سے میں پروپریشن میں آیا ہوں اپنے نوکری چھوڑ دی جی سر ایسا آپ نے کیوں کیا آپ ایک روزگار میں تھے جی سر اور آپ بے روزگار ہیں جی سر اور آپ بے روزگار پریکشن کے تیاری کر رہے ہیں آپ کی عمریک اتیس سال ہو چکی ہے جی سر کیوں آپ اپنی کریئر کے نرنیوں کو لے کر اتنا انپریڈکٹیبل اور گیرچہ میدار طریقے سے کیوں کر رہے ہیں سر ایکچلی میں شروع سے کلیئر تھا کہ سیویل سرویسز کی ہی تیاری کرنی ہے لیکن کچھ فائننشل ریزنز کی وجہ سے مجھے جوب میں جانا پڑا تھا سر جب وہ پریشتیتیاں درست ہو گئی ٹھیک ہو گئی تو پھر ہمیں نے دوبارہ نرنے کیا کہ مجھے اٹیمٹ کرنا چاہیے اور جوب میں رہتے ہوئے میں نے دوہزار سترہ کا اٹیمٹ دیا لیکن پھر سے میں کلیئر نہیں کر پایا کیونکہ سر بینکنگ میں مجھے چھوٹی نہیں مل رہی تھی بینکس میں اس وجہ سے سر میں نے سوچا کہ فل فلیش تیاری کی جائے آپ بتا چکے ہیں کہ اس کا مطلب آپ کا یہ اٹیمٹس دے چکے ہیں اور میں آپ لگاتا رہ سفل رہے ہیں ہم لوگوں کی ظاہر ہے کہ آپ کو لے کر شب کامنا ہی ہوں گی لیکن مان لیزی آپ کا شئے نہیں ہوتا ہے جس کی سمباب نہ ایسا تو نہیں یہ کی کم ہے کیونکہ یہ جس طرح کی پریکشہ یہ ہے اسی سترین آپ کے پاس کیا وکلپ ہیں کیا کریں گے آپ سر اس بارے میں تو میں نے سوچا نہیں ہے لیکن میں نے سوچا ہے کہ اگر نہیں ہوتا ہے تو میں سٹیٹ گورنمنٹ کی جو اگزام ہے ہماری ارتیس سال وہاں پہ عمر رہا تو میں سٹیٹ سیویل سرویسز ٹریک کرویا سمباب ہے کہ آپ وہاں سفل ہو جائیں لیکن کوئی بھی سامانے تو یہ بتائے گا کہ یہ ایک سمارٹ کریئر مووو نہیں ہے یہ ایک ویل تھوٹ کریئر مووو نہیں ہے اس میں انشتتہ بہت عدیق ہے کیا اتنے انشتت اور عویہکھائیت نرنے لینے والے ویکتی کو ایڈمنسٹیٹر بنایا جانا چاہیے سر اس میں انشتتہ ضرور ہے لیکن سر لیکن ابھی تو آپ کے نرنےوں سے آپ کا جیوان پرابت ہو رہا ہے تو آپ کے وہ ایک دم حق ہے ایسے نرنے لینے کا لیکن کل کو اگر آپ کو پرشاشت بنا دیا گیا اور آپ کے ایسے ہی عویہکھائیت نرنوں سے پورے جلے کی یا پورے راجے کی یا ایک بہت بڑی آبادی کی جیوان پر پیسر پڑ رہا ہوگا تب تو یہ نرنے بہت نقصان دے ہو جائیں گے سر مجھے لگتا ہے میں شروع سے clarity تھی میرے اندر سیویل سرویسز کرنے کی صرف اس وجہ سے کہ ایک مجھے break لینا پڑا کیونکہ financial reasons آپ نے اردو صحیح تے ویشے کیوں لیا آپ تو بیکم سے کر کے آئے تھے commerce and accountancy ویشے ہے banking میں آپ لگاتا ہے practice میں بھی تھے جی سر پھر آپ نے اردو صحیح تے ویشے کیوں لیا سر commerce and accountancy کیے ہوئے مجھے بہت سال ہو چکے تھے 2009 میں لیکن آپ تو banker تھے نا تو کام تو وہی کر رہے تھے جی سر banking ایک different stream ہے اور commerce میں ہم different چیزیں پڑھتے ہیں banking اس کا ایک پارٹ ہے لیکن سر 2007 تک میرا education جو ہے وہ اردو میڈیم میں ہوا ہے تو میں لینگویج کو جانتا تھا اور میرا ایک انٹرز بھی اس میں تھا اس وجہ سے میں نے اردو لیٹریچر آپٹ کیا مجھے بتائیے کی اردو بھاشا جو ہے وہیں 8th schedule میں کب شامل ہوتی ہے سر اردو لینگویج 8th schedule میں شروع سے ہی تھی جب constitution adapt کیا ہم نے تو اس کی دکھویتیتی ہوگی کیا یہ 6 جنوری پچاس سے تھی یا 6 جنوری انہیں انچاس سے تھی ایسے تبل انہیں انچاس سے تھی کب سے تھی سر 8th schedule جو ہے وہ تو constitution کے فارم ہونے کے بعد آیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو پچاس سے 26 جنوری انیس سو پچاس سے جب لاغو ہوا constitution تب سے ہی اس میں ہے سارا constitution 26 جنوری انیس سو پچاس سے لاغو ہوا ہے یا کچھ پرافدھن پہلے لاغو ہو گئے تھے جی سر کچھ پرافدھن 26 نومبر 1949 کو بھی ہو گئے تھے ابھی حال میں ایک ویواد رہا ہے جس میں ریلوے کے کچھ boards میں اردو کے ستھان پر سنسکرٹ میں نام لکھے جانے کی بات ہوئی ہے جی سر کیا یہ ویواد ہے اور اردو سے ایسی کیا ناراجگی ہے جو جس کے چلتے اردو ہٹا کے سنسکرٹ میں نام لکھے جا رہے ہیں جبکہ ہندی میں پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں سر یہ ناراجگی کا ویشہ تو نہیں ہے اتراکھنڈ کی یہ گھٹنا ہے اتراکھنڈ میں ریلوے سٹیشن کے اوپر میں انگلیش ہندی کے علاوہ اردو کے اندر میں بھی سائن بورڈز اور نام لکھے ہوئے تھے چونکہ یوپی کی ایک افیشل لینگویج تھی اردو اور اتراکھنڈ جو ہے اس ٹوائل یوپی کا پار تھا اس وجہ سے وہاں پہ اردو لکھے ہوئی تھی لیکن جب اتراکھنڈ ایک سیپریڈ سٹیٹ بن گیا تو وہاں پر اردو کو سیکنڈ افیشل لینگویج کا درجہ نہیں رہا اور اس کے بعد سے لیکن پھر بھی اردو جو ہے continue ہوئی ابھی recently گورنمنٹ نے decision لیا ہے کہ اردو چونکہ سیکنڈ لینگویج نہیں ہے سنسکرٹ وہاں کی ہے تو اردو کا تاگر سنسکرٹ میں سنسکرٹ اور ہندی میں نام تو ایک ہی ہوگا پھر یہ الگ الگ کیسے کہا جا رہا ہے جی سر لکھنے میں تو ایک ہی ہوگا پھر کیسے ہندی میں دوبار لکھنے لیکن سر لینگویج دونوں الگ الگ ہیں سنسکرٹ الگ لینگویج ہندی ہے پھر پھر ناؤن میں لینگویج دونوں الگ کیسے ہوتی ہے آپ تو بھاشا کے ویدیارتی ہیں بتائیے سر کیا دیرہ دون کو دیرہ دونم کا کہنے لگیں گے سنسکرٹ میں سر سنسکرٹ میں کیا کہیں گے ہو تو مجھے نہیں پتا پھر پھر ناؤن تو وہی رہتا ہے نا جی سر پھر پھر ناؤن وہی رہے گا چلیے ہم آپ مہاراشت کے پوروی حصے سے آتے ہیں وہاں کس طرح کی سمسیاں ہیں سر میں مہاراشت کے پوروی میں جو ویدھرب کا علاقہ ہے وہاں سے آتا ہوں وہاں پر سوشو ایکنومک انڈیکیٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہے اور لیک آف ڈیولپمنٹ ایک بڑی سمسیاں ہے کسانوں سے سمبندت کیا سمسیاں سر کسانوں سے سمبندت سمسیاں یہ ہے کہ ویدھرب کو جو ہے ویدھرب میں سب سے زیادہ فارما سوسائیڈ کی خبریں ہمارے یہاں پہ دیش میں آتی ہے اور یہ سمسیاں رورل انڈیٹڈنیس کی وجہ سے گروہ فیلیور کی وجہ سے بہت زیادہ ہے فارما سوس کے اندر میں کافی ڈسٹریس رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسٹریم قدم اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے آپ آرگنائزڈ بینکنگ سیکٹر میں لگ بھگ چھے سال کام کیے اور کسانوں کی جو آتمہتیا ہو رہی کہیں نے کہیں اس میں جو ان آرگنائزڈ کہہ لیجے بینکنگ سیکٹر ہے وہ بھی بہت حد تک جمعہ دار ہے چاہیے کہ کافی ادھیک انٹریس ریج پہ ان کو وہ دینا مطلب نہیں لگتا کہ سرکار کو بہت سے سٹرکٹ ہو کر ان سب کو بند کروا دینا چاہیے یا ان کے خلاف ایک سٹرکٹ ایکشن کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے جہاں تک illegal money lending کا سوال ہے private money lending چونکہ legal بھی اس کے licenses بھی ہوتے ہیں جو legal ہے وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن جو illegal money lending ہے اس کو ضرور سرکار نے اس کے اوپر قدم اٹھانا چاہیے لیکن ساتھ ہی جو institutional sources of lending ہے اس کا outreach بڑھانا چاہیے کہیں نہ کہیں یہ reflect ہوتا ہے کہ ہم نے institutional banking کو بہت زیادہ وہاں پہ اس کا penetration نہیں ہوا ہے اور اسی لیے لوگ جو ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں دوسرے سر جو procedural difficulties ہے bank loan لینے کے اندر میں تو لوگوں کو جنرلی یہ لگتا ہے کہ banks کے اندر میں بہت زیادہ documents required ہے بہت زیادہ cumbersome process ہے credit کا اس وجہ سے وہ private money lenders کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ آسان طریقوں سے ان کو loan مل جاتا ہے exactly تو سر یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم banking کا جو penetration ہے rural areas میں خاص کر کے وہ بڑھائے اور جو procedures ہے لوگوں کو اس میں easiness لائے چلیے اردو صحیح تھے آپ پڑھتے ہیں بھارت میں اردو کیسے آئی مطلب کچھ بتائیے اس کے اتحاس کے بارے سر باروی صدی کے آخر میں اردو ڈلی کے اطراف میں اس کے جنم بھومی ڈلی کے اطراف بتائی جاتی ہے ڈلی شہر اس کے اطراف میں یہاں کھڑی بولی رائش تھی اس وقت کھڑی بولی بولی جاتی تھی اور کھڑی بولی کے اندر میں عربی اور فارسی اور ترکی الفاظ جو ہے جو باہر سے مسلم سائے تھے یہاں پہ وہ جو زبانیں بولتے تھے ان زبانوں کے الفاظ جب کھڑی بولی کے اندر میں ملنا شروع ہوئے تو ایک نئی زبان تیار ہوئی جس کو شروع میں انہیں الگ الگ ناموں سے پکارا گیا اسے ہندی بھی کہا گیا ہندوی بھی کہا گیا دہلوی بھی کہا گیا اور اس کے بعد میں جو ہے انیسویں صدی میں اس کا نام اردو پڑا انیسویں صدی میں انیسویں صدی میں اس کا نام اردو پڑا انیسویں صدی میں سب سے جیدہ ڈیولپمنٹ کس کے سمیہ ہوا اردو کوئی ایسا رولر تھا کیا انیسویں صدی میں انیسویں صدی میں جو نصف ہے جو یعنی ایٹین ففٹیز کا جو دور ہے وہ اردو کا سنہرہ دور مانا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں غالب اور زوق جیسے بڑے پائے کے شاعر بھی یہاں موجود تھے اچھا ابھی ایک کانٹروورسی ہوئی فیض احمد فیض کے اس کو لے کر اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے سر کانٹروورسی کو لے کریں سر فیض احمد فیض کی جو پوری شاعری ہے وہ ایک طرح کی ریسسٹنس پورٹری ہے ان کی اور سیاسی شاعری بھی انہوں نے کی ہے اور جو ریسنٹ کانٹروورسی ہوئی ہے وہ شیر ان کی ایک نظم کے انٹرپیٹیشن کو لے کر ہوئی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس پر سر اس میں میری سوچ یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کی پورٹری کو سمجھنے کے لیے اس کے زمانے اور اس کے ذہن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم ایک نظم کا لیٹرل میننگ نہ لیتے ہوئے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شاعر نے کس کنٹیکس میں وہ بات کئی ہے اور شاعر کی پوری پویٹری کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے ایک انتیم سوال میرا آپ بتا دے ابھی سر جیسا پوچھ رہے تھے کہ نام بدلا جا رہا ہے کئی جگہ جیسے الہابات کو پریاغ راج کر دیا گیا ایسے کئی جگہ نام بدلے جا رہے ہیں آپ کہاں تک کچھ سمجھتے ہیں کیا ایسا کیا جانا چاہیے سر جہاں تک نام بدلنے کا سوال ہے تو نام یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ نام بدلے جا رہے ہیں ہر زمانے میں نام بدلتے رہے ہیں popular rulers نے نام بدلے ہیں اور لوگوں کی جب popular demand ہوتی ہے تو ایسا rulers کرتے ہیں ایسا governments نے کیا ہے سر میری اس میں رہا ہے یہ ہے کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے جو administrative expenses اس کے اندر میں انوال ہیں کہنا کہ ان کو بھی سوچا جانا چاہیے شکریہ شکریہ شکریہ